اسلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہو دوستو کیا آل چال ہیں آپ کے چاہے میری بہنیں مجھے دیکھ رہی ہیں چاہے بھائی سب کا آل پوچھا ہے میں نے تو یہ وظیفہ ہے اگر دیکھیں پوری ویڈیو دیکھ لیجئے گا آپ کو انشاءاللہ بڑی پرشانیت و نجات ملے گی کیا پتہ میں آپ کو کبھی کوئی ایسا ہی کیوں کوئی وظیفہ بتا دوں اگر آپ مجھے پراپر دیکھنے والے ہیں تو پھر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا دیکھیں پلو پلی دنیا پجابی میں کہتے ہیں کہ دنیا ہوتی ہے یار کئی کہتی ہے یار یہ وظیفہ کیا تھا کام نہیں کیا لیکن میں گرنٹی دیتا ہوں آپ کو کہ میرا جو بتایا گیا وظیفہ ہوتا ہے وہ کبھی نکام نہیں ہوتا اللہ کے فضل اس کی وجہ کیا ہے وجہ بتاؤں اس کی وجہ جے ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے آپ کو بتاتا ہوں کبھی اپنا نمبر میں نے نہیں دیا کہ میرے سے کوئی بندہ رابطہ کرے گا کوئی توفہ ہی دے دے گا آپ اگر میں یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر یہ نمبر شو ہوں آپ کے ادھر دیکھ لیں یہ امگلی آپ میری دیکھیں ادھر نمبر شو ہوں تو آپ سوچئے کہ کتنے ہزاروں لوگ مجھ سے رابطہ کریں گے سیکڑوں نہیں تو درجنوں لوگ مجھے تخائف دیں گے کوئی ہو سکتا ہے چندہ نظرانہ بھی دے دے میں نہیں دیتا کیوں میں اللہ کی رضا کیلئے بتاتا ہوں میرا ایک وظیفہ بھی نقام نہیں ہوتا اللہ کی فضل سے اور اللہ نے کوئی ایسی مجھے بکشی ہے اپنی مربانی کہ میں جو کہتا ہوں اللہ کو آپ یا اللہ فلاں بندہ پرشانہ کرم کر دے اللہ پوری فرموا دیتا ہے کیوں کیونکہ اللہ ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے اور اس میں ضروری نہیں میں ہی ہوں آپ بھی دعا کریں آپ کی بھی قبول ہوگی اگر آپ ایک میں آپ کو دعا بتاتا ہوں اگر روزے کی حالت میں آج کا رمضان چل رہا ہے نا تو روزے کی حالت میں اگر آپ یہ دعا سو مرتبہ پڑھو گے تو کنزل عمال کی میں یہ مطلب ہے کہ آپ کو حوالہ دے کے بتا رہا ہوں کنزل عمال ایک کتاب ہے اس کا ایک حوالہ دے کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بندہ نہ تنگ دست رہتا ہے نہ وہ غریب رہتا ہے نہ وہ بیارو مددگار رہتا ہے نہ اس کی کوئی ایسی چیز جو جس سے وہ تنگ پڑ جاتا ہے اس کے پاس رہتی ہے وہ تنگی دینے والی چیزیں فارغ ہو جاتی ہیں صرف اللہ کی اطاع سے تو دوستو بڑے لوگ پرشان ہیں آج کل بڑی تکلیف میں ہیں مہنگائی عالمی سطح پر ہے یہ نہیں کہ ہمارے ملک میں ہی ہے یہ مہنگائی سطح ساری عالمی سطح پر پھیل گئی ہے کچھ اللہ تعالی کے ہم انتہائی گناہگار لوگ ہیں ساری جو یہ مخلوق ہے اللہ کی یہ اگر اللہ تعالی ان کے عمالوں پر جائے نا جو عمال ہم کرتے ہیں اس پر اگر یہ جائے نا تو اللہ تعالی ان کو پیس ڈالے لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور ویسے بھی جو مسلمان ہیں امت محمد میں ہیں وہ لوگ امت محمد ہونے کا فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور اللہ تعالی کے بہت بڑے عذاب سے بچ رہے ہیں تو یہی وجہ ہوتی ہے اور کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ کی دعا اللہ تعالی اگلے جہان کے لیے رکھ دیتا ہے کیونکہ اگلے جہان میں جب بندہ دیکھے گا کہ پہاڑوں کے برابر اس کو خزانے مل رہے ہیں تو وہ کہے گا یا اللہ ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی اور کچھ نوائیں ایسی ہوتی ہیں جو قبول نہیں ہوتی وہ کیوں وہ اس لیے کہ اللہ تعالی اس کو بہت بڑی ازمائش اور پرشانی سے بچانے والے ہوتے ہیں تو میں آپ کو وہ دعا مبارک دعا بتاتا ہوں جو اگر آپ سو مرتبہ پاڑ لو تو میں کہتا ہوں کہ غربت تنگی پرشانی آپ سے ہٹ جائے گی کوئی جو مطلب ہے کہ ایسی تکلیف ہے روز مرہ کی خوراک کا مسئلہ راشن کا مسئلہ قرائیوں کا مسئلہ ٹھیک ہے بندہ تنگ ہے تو یہ دن بڑے مبارک چل رہے ہیں اتنے مبارک دن چل رہے ہیں کہ آپ اس سے فیدہ نہ اٹھاؤ یہ پھر آپ کی اپنی بھول ہوگی تو میں آپ وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں فالتو نہ بات کرتے ہوئے لیکن درخواست ہے اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں یہ سیکنڈ چینل ہے میرا اسنینی بذائق فرسٹ چینل جو ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور چینل پر نئے چینل سبسکراب کر کے بیل نوٹکیشن دبائیں اور ایک کمنٹ لازمی کیجئے گا دوستو آپ کی سکرین پر یہ دعا آ رہی ہے کہ جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے یعنی کنز الامال کی یہ پچاس سو پچپن نمبر یہ حوالہ نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین جو بندہ سو مرتبہ روزے کی حالت میں یا اگر بغیر گنے بھی پڑھو گے تو میں کہتا ہوں لاکھ مانگو گے اللہ کروڑ دے گا جو مانگو گے اللہ دے گا صبح مانگو گے شام کو اللہ دے گا لیکن نیت کے ساتھ دل کی نیتوں کے دیکھیں امال کا داروں مدار نیتوں پر ہے یہ قدیس کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کی نیت صاف ہے اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہو ایک بار پھر دعا سنیں لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین تو یہ دعا اگر آپ سو مرتبہ پڑھتے ہو انشاءاللہ ہر تنگی مسئبت پرشانی اللہ تعالیٰ آپ سے ہٹائیں گے اور کوئی دکھ انشاءاللہ اللہ آپ کو نہیں دیں گے کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بندوں پر مہربان ہے اور جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ مجھے دے تو رب پھر اسے انکار نہیں فرماتے تو دوستو یہ روزے کی حالت میں خاص کر ویسے اس کی دعا کے بڑے فضائل ہیں بڑے فضائل ہیں قبر کی وحشت سے نجات ملتی ہے اولاد کی طرف سے خوشیاں نصیب ہوتی ہیں اولاد کا رشتہ کرنا اس سے خوشیاں نصیب ہوتی ہیں اپنا رشتہ کرنا اس سے خوشیاں نصیب ہوتی ہیں تو روزے کی حالت میں جو بندہ یہ پڑے گا اس پر رزق اللہ پاک فراخ کر دیں گے رزق سے کیا مراد ہے ہر وہ رزق چیز ہے اولاد رزق ہے اچھے دوست رزق ہیں مال رزق ہے کھانا پینا رزق ہے کپڑے رزق ہیں اور اس طرح جتنا بھی ہماری جو ہماری خوشات ہوتی ہیں جو ہمیں جائز خوشات ہوتی ہیں وہ رزق ہوتی ہیں تو دوستو یہ عمل کیجئے ٹھیک ہے اپنے بھائی کو آپ اجازت دیں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو شیئر کریں گے اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جا رہی ہے دوستو اپنے بھائی مران طیر کو آپ اجازت دیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ